اخوار دم میرر نے دعویٰ کیا کہ پتن نے آخر کار یوکرین پر پرمانو حملہ کرنے کا بند بنا لیا ہے اس کے لیے انہوں نے پرمانو بار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا موٹر جنگ میں اتار دیا ہے اور اگر روس کا وہ چلپان موٹر چل گیا تو یوکرین میں اب تک مچی تباہی کے سبھی ریکارڈ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے یہ روس کا وہ ہتھیار ہے جس کے مقابلے کا موٹر نیٹو کے پاس بھی نہیں اس ہتھیار کا استعمال افغانستان سیریا اور چچنیا کی لڑائیوں میں کیا جا چکا ہے روس کا چلپان موٹر قریب 20 کلومیٹر کی دوری پر موجود اپنے ٹارگٹ کا نام و نشان مٹا سکتا ہے پھر چاہے وہ سینہ کا ٹھکانہ ہو یا پھر بڑی قلعے بندی روس کا موٹر کلسٹر بم سے لے کر پرمانو بم تک داکھ سکتا ہے حالانکہ دم میرر نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ روس کی تیاری کوئی بڑا پرمانو حملہ کرنے کی نہیں ہے وہ چلپان موٹر سے چھوٹا پرمانو بم گرائے گا جس سے یکرین میں فوٹبال سٹیڈیم کے سائز کا علاقہ تباہ ہو سکتا ہے ادھر ایف سی آئی گھوٹالے میں سی بی آئی نے ایک ساتھ چار راجیوں کے پچاس سے زیادہ جگہوں پر چھاپے ماری کی پنجاب، ہریانہ، دلی اور چنڈگڑ میں ایف سی آئی سے جڑے لوگوں، اناج کاروباریوں اور مل مالکوں کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑے جس میں ساٹھ لاگ نگت برامت کرنے کا تاوہ کیا گیا سی بی آئی کی یہ کاروبائی ایک دن پہلے چنڈگڑ میں ایف سی آئی ادھکاری راجیو مشرک کی گرفتاری کے بعد شروع ہوئی آروپے کی خراب اناج کو اچھا بتا کر ایف سی آئی کو بیچا جاتا تھا جس میں اس کے کئی ادھکاری اور کرمچاری شامل تھے بتایا گیا کہ اس کیس میں پنجاب، ہریانہ اور دلی سرکار کی بھومکہ کی بھی جانچ ہو سکتی ہے اس بیچ ایران نے آروپ لگایا کہ اسرائیل کی خوفی آئی جنسی موساد وہاں دنگا کروانے کا پلان بنا رہی ہے ایران کی سرکار نے دعویٰ کیا کہ موساد سے جڑے دو سیل وہاں سکری ہیں جن سے جڑے کچھ لوگوں کو ایران اور اس کے پڑوسی دیشوں سے پکڑا گیا ہے اور ایران کی سرکار کو شک ہے کہ یہ سبھی لوگ وہاں چل رہے ہجاب آندولن کی آڑ میں کچھ خطرناک کرنے والے ہیں پچھلے سال ستمبر میں ہجاب آندولن کے دوران ایران کی سینہ کے ایک بڑے دکاری کی موت ہو گئی ایران کے خوفیہ منترالے نے اس ماملے کے تار اس گھٹنا سے بھی جوڑ دی کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد نے ایران میں ہائیبریڈ آتنک وادی بھیجے ہیں جو ہجاب آندولن کے بیچ ایران میں دنگے کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ہائیبریڈ آتنک وادیوں کو پہچاننا آسان کام نہیں ہے اور اسی وجہ سے انہیں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ موساد نے ایران میں ایسے ہی لوگوں کو بھیجا ہے جن میں تیرہ کو اس نے تہران، اسوہان اور پشمی ازربائیجان سے گرفتار کیا ایران کے خوفیہ منترالے نے دعویٰ کیا کہ اس سمیہ وہاں موساد سے جڑے دو سیل سکری ہیں جن میں تئیس لوگ ہیں اور انہی تئیس میں تیرہ کو گرفتار کیا گیا جبکہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ یورپ کے کسی دیش میں چھپا بیٹھا ہے اور ایران کی پکڑ سے باہر ہے ایران کی سرکار نے جانکاری دی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہیں اور ایران کے بڑے شہر ان کے نشانے پر ہیں جہاں بھاری ماترہ میں ویسپوٹک بھیجے جا چکے ہیں کچھ دن پہلے ہی ایران کے خوفیہ منترالے نے موساد سے جڑے چار سیل کا بھانڈا پھوڑا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہاں آتنگ کی حملے کی پلاننگ کر رہے تھے اور اب دو اور سیل کے بارے میں پتا چلا ہے یہی نہیں ایران نے اس نیٹورک کے لیڈر کے نام شائرس بتایا ہے اور جانکاری دی کہ وہ ایران میں گھسے آتنگوانیوں سے سوشل میڈیا کی ذریعے سمپرک کرتا ہے ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے جب ایران نے اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی پر ایسے الزام لگائے ہو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہجاب آندولن کی سازش ودیش میں رچی